بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ایزی ریسپیز اینڈ بیوٹی ٹپس آج ہم آپ کو بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان یہ ریسپی بتانے جا رہے ہیں کیکی سمپل کیکی اس میں ہم دورا سا چوکلیٹ ایڈ کریں گے لیکن اس کے لیے ہمیں کسی بیٹر کی کسی اوون کی ضرورت نہیں ہم ککر میں کیک بنائیں گے جو بہت ہی ایزی ہے 45 منٹس میں کیک ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے کم ٹائم میں کتنا ایزی اور سوفٹ کیک ہم نے بنایا دی اس کی انگریڈینس میں ہمیں ایک جار چاہیے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ چینی ایک کپ میتا ایک کپ کوئل تین انڈے دو ٹیبل سپون کوکو پورڈر ہاف ٹیبل سپون ہمیں چاہیے بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے اب ہم نے اس سارے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی یہ آپ کا پیار ہوگا محبت ہوگا آپ میرے چینل کو ایزی ریسپیز بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کو آپ بہت ایزیلی آپ دیکھ سکیں اور لائک کیجئے گا ضرور اور کومنٹس میں بتایا کریں کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسے لگی سو ہم یہ اس کو مکس کرنے سے پہلے ہم نے ککر کے نیچے آگ چلا دی ہے تقریباً پندرہ بیس سے آدھا گھنٹہ بھی ہمیں ککر کو ہیٹ اپ کرنا ہے ہم اس کو کور کر کے تو نورمل آنچ پر اسے رکھ دیں گے تاکہ یہ ہمارے ساری انگریڈیں مکس کرتے تک فل کرم ہو جائے اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں سو ویورس اس کے لئے ہمیں کسی بیٹر کی ضرورت نہیں یہ ہمارے پاس جگ ہے جیسے ہم عام روٹین میں ہمارے پاس جوسر ہوتے ہیں اسی طرح کوئی بھی جوسر ہو اس جگ میں سب سے پہلے ہم یہ چینی مکس ڈالیں گے ایک کپ ساتھ ہم اس میں ایک کپ اوئل آئڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح بیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں اے گز ڈال دیں گے اور اس کو بیٹ کریں گے اچھی طرا دیروورس ہمارے اےگ اور آئر آئل اچھی طرح بیٹ ہو گیا ہے اب اس میں اے گز مکس ہو گیا ہے اب اس میں اوائل node لچینی کے بعد مکس ہو گیا ہے اور اس کو اچھی طرح بیٹ کریں گے 5 سے 6 منٹس یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے اس کو اچھی طرح جوسر میں یہ میں نے اس کو مکس کیا ہے شیک کیا ہے پہلے ہم نے میتر ڈالا اور سوری پہلے ہم نے چینی ڈالی اور اس کو اچھی طرح شیک کیا دیکھیں یہ لکا رہی ہے یہ کوئی بیٹ نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے اب ہمارا نیکس ٹیپ ہے یہ یہ ہمارا ایک کپ میں تھا ہم اس میں ڈال لیں اور یہ بیکنگ باورڈر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور باریک چھاننی سے اس کو چار پان دفعہ چھانیں گے یہ سٹیپ بہت ضروری ہے اس سے ہمارا کیک بہت زیادہ پھولتا ہے یہ چھاننے کا پپرز یہی ہوتا ہے کہ بیکنگ پاورڈر جو ہے وہ اچھی طرح میدے میں مکس ہو جائے اب اس کو ہم باریک چھاننی سے چھانیں گے یہ دیکھیں ویورز ہم نے میتے اور بیکنگ پاورڈر کو اچھی طرح مکس کیا ہے پہلے ہم نے ہینڈ بیٹر سے کیا اس کے بعد ہم نے اس چھاننے کے ذریعے چار پان دفعہ اس کو چھانا ہے تاکہ یہ دونوں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اب ہمارا نیکس ٹیپ ہے یہ ہمارا جو ہم نے اس کو بنا لیا ہوا ہے انڈے آئل اور چینی کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس پاورڈر کو ایک ایک چمچ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور مکس کریں جائیں گے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ایک کم سے نہیں کھا لیں گے تاکہ یہ اس کی گلٹیاں نہ بن جائے گھٹلیاں نہ بن جائے ٹھیک ہے جی بیو برچ ہم دو دو چمچ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اب ہم اس کو ہینڈ بیٹر سے پیٹ کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا ہم اس لیے ڈالیں گے تاکہ اچھے طریقے سے میدہ جو ہے اس مکسٹر میں اچھی طرح مکس ہو جائے یہ دیکھیں کوشش کیجئے چکا کہ اگر رائٹ شائٹ سے آپ اس کو کر رہے ہیں تو رائٹ شائٹ سے ہی گھومتا رہیں یہ بھی ایک ٹرک ہوتی ہے کےک بنانے کی یہ ایسے ایسے ہم تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے رہیں گے اور مکسٹر میں اس کو مکس کرتے رہیں گے جی بیو برچ یہ دیکھا آپ نے سارا پاوڈر جو تھا میتا تھا بیکنگ پاوڈر تھا اس میں میں نے مکس کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں بلکل یہ ایسے ہی لک آئے گی یہ آپ دیکھیں میری تو آ رہی ہے یہ دیکھیں میں نے بداؤڈ بیٹر اس کو ایسے بنایا ہے جو ہم بیٹر کے ساتھ کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بیٹر نہیں ہیں ہم اس لئے آپ کو بہت ایسی اور کوئی ریسپی بتاتے ہیں جو آپ کے گھر کے اندر سے ہی آپ کو ساری چیزیں اویل ہوں سپیشل نہیں کہ آپ باہر جائیں اور چیزوں کو خریدیں اور کوکنگ کریں ہمارے چینل کا بیسک یہ ہی ہے کہ ہم آپ کو ایسی اور کوئی ریسپی بتائیں تاکہ آپ آسانی سے کوک کر کے اپنی فیملی کو اچھا فور دیں ہیلڈی فور دیں یہ دیکھیں یہ بلکل اتنا پیارہ یہ دیکھیں اب ہمارا یہ نیکس ٹیپ یہ ہے جی ہم نے کوکو پورڈر کو ایڈ کرنا ہے پر کوکو پورڈر ہمیں اس میں سارا نہیں ایڈ کریں گے ہم اس کی طوری سی ڈیزائننگ کریں گے اس میں لئے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم ایک اس میں یہ ایک پیالی جو ہے اس مکسٹر کی اس میں ہم ڈالیں گے اس میں ایک پیالی لیں گے اس میں ہم یہ سارا کوکو پورڈر ایڈ کریں گے اور وہ چوکلیٹ کی طرح مکسٹر بن جائے گا یہ ایک پیالی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں ویورس ہی ہم نے ایک کٹوری میں تھوڑا سا مکسٹر نکال لیا تھا اب ہم اس میں کوکو پورڈر ایڈ کر رہے ہیں بہت سے بچے ہیں جو بلکل فل چوکلیٹ کیٹ نہیں کھاتے تو اس لئے ہم یہ ہاف چوکلیٹ کا فلیور ہوگا اور ہاف ہی سمپل سادہ کیک ہوگا جیسے سادہ کیک ہوگا اور یہ ہماری دوسری طرف ہمارا اوون جو ہے پورپول تیٹ اپ ہو رہا ہے سوری ککر اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں جی ویورس اب ہم نے یہ سانچے میں پیپر لگا دی ہیں اب ہم اس میں ہم سارا اوئل لگا دی ہیں تاکہ کیک کا مکسٹر جو ہے وہ اچھے طریقے اس کو نہ لگے اور جب ہمارا کیک بن جائے گا تو ہم جب یہ پیجیز جب یہ کیک کو ہم نکال لیں گے اس کے اندر سے تو اسانی سے نکل جائے یہ دیکھیں ہم نے سارا اس کو کور کر لینا بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے ہم نے سارے پیپر کو یہ لگا لیا ہے پہلے اب ہم اس میں تھوڑا سا یہ سمپل کیک کا مکسٹر ڈالیں گے ایسے جی اور نیکس اب ہم اس میں ایک چمچ چوکلیٹ مکسٹر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے فوق کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ڈیزائن دے دیا ایسے ایسے یہ دیکھیں یہ میں نے فوق کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ڈیزائن دے دیا اب ہم اس کو ہمارا کوکر جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ ہیٹ ہو ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس سانچے کو کوکر کے اندر رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی بو برس ہمارا کوکر ہیٹ اپ ہو چکا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر رکھتی ہے اب ہم اس کا ڈھکن سہی طریقے سے کوکر کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کا ربر اندر سے نکال دیا ہے اب ہم اس کو بند کر دیں ربر نہیں ڈالنا آپ نے صرف شیٹیاں لگانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا ایسی ہے میں پاس اوون نہیں ہے پر ہم گھر کےک بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب ہم 45 مینٹس کے لیے بلکل لائٹ سی فلیم پر چھوڑ دیں گے اور بیچ پہ ہم آدھے گھنٹے بعد اس میں فوق کے ساتھ یا نائف کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہمارا کیک بن گیا ہے کہ نہیں اگر وہ نائف کو لگے گا اس کا مطلب ابھی وہ ریڈی نہیں ہے اور اگر ہمارا نائف بلکل پلین باہر آ جائے گا اس کا مطلب ہمارا کیک ریڈی ہے اب ہم 45 مینٹس ویٹ کریں گے پھر ہم دیکھیں گے ہمارا کیک کیسا بن گیا ہے اور ہم چیک کریں گے یہ شکریہ ہے یہ ہمارا نائف بلکل پلین نکلا اس کا مطلب ہمارا کیک کا پریٹی ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں ٹری میں اور اس کے پھر ہم لاسٹ کریں گے اس کے پھر ہم کریں گے اور جو بھی ہم نے اس کے اوپر اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے وہ ہمارا نیکس ٹیپ ہوگا جی بو برشے دیکھیں ماشاءاللہ جتنا پیارا لکھا رہا ہے ہماری کیک کا یہ دیکھیں اللہ دلہ کا بہت شکر اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں ذائقہ دیا ہے اور ہم آپ تک یہ ریسپیز کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہی ان ریسپیز کو ٹرائے کریں بہت ایزی ریسپی ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ اب ہمارا نیکس ٹیپ جو ہے ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے کریم سے اور بندیز سے چوکلیٹس یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہمارا لکھایا ہے کیک کا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اوپر بچوں کے ٹیسٹ کے حساب سے یہ ہم نے بندیز کا اس کو کور کیا چوکلیٹس لگائی ویکپرس لائے آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی چیزیں ہوں جو آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ٹیسٹ کے حساب سے یہ میں نے اپنے بچوں کے ٹیسٹ کے حساب سے کیا ہے اور ماشاءاللہ بہت پیاری لکھا آ رہی ہے یہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کا بھی ایسے ہی بنے گا ٹرائیل ضرور کیجئے گا اور بہت شکریہ آپ کا میرا اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اور ٹرائیل کیجئے گا اور مجھے پک پیٹھئے گا کہ آپ نے میرے بتائیے میں ترسے جو کے ایک نیا ہے اس کی کیا لکھ آئی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ خوش رہیں خوش رکھیں بچوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ